نمسکر دوستو کم کم بھاکے کہانے والا اپسیوڈ آپ لوگوں کے لئے نہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لگاتر کہانی میں واقعے میں بہت بڑا کوشٹ آتا ہو اور نظر آ رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پراشی اپسیٹ نظر آ رہی ہے جی ہاں کیونکہ پراشی حالکہ سادی سے کوشتہ نہیں تھی اکسے کے ساتھ میں لیکن دوستو ادھر جب سے رنویر نے ایناؤنس کیا ہے کہ اب میں ہاں سے جا رہا ہوں اور واقعے میں دوستو اس سمیں رنویر یہاں تک کی دلی چھوڑنے تک کا فیصلہ کر رہا ہے کیونکہ اسے اب دلی میں بھی نہیں رہنا کسی بھی طریقہ سے اور رنویر کا یہ ڈیسیجن کہیں نہ کہیں ایک الگ ہی طرف عصارہ کر رہا ہے حالکہ دوستو جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا کہ کس طریقہ سے رنویر ایک چیز کا اور بھی ایناؤنس کرتا ہوا نظر آنے والا ہے جب رنویر بولے گا کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے میں اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اس لیے اب مجھے یہاں سے چلے جانے میں ہی میری بھلائی ہے حالکہ دوستو بات کی جائیں سمیت کی خسی کو کسی بھی طریقہ سے ریسیو کرنے کی کوشس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اکھرکار پراچی اور وہاں پہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اکس ہے لیکن دوستو وہ اس بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور یہاں پہ ساب ساب طریقہ سے بولا جائے تو یہاں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آخرکہ رنویر رنویر نے دلی چھوڑنے کا پیسرہ لے لیا ہے اس نے یہاں تک کہ دادی سے بھی بول دیا ہے کہ دادی مجھے کسی طریقہ سے پریس رائز مت کرنا کہ میں یہاں پہ رہوں کیونکہ کچھ سمیں میں بلکل اکیلے رہنا چاہتا ہوں اور اکیلے رہنے کے پیچھے ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی ریجن الگ سے دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی کہانی واقعے میں ایک اور بھی نئے موڑ پر جا چکی ہے کیونکہ کہانی تھوڑی گنی نہیں بلکہ اس سمیں اشتیتی ایک طریقہ سے وپریت نظر آ رہی ہے اور وپریت بھی کیسے نظر آ رہی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ وپریت کی کہانی آ لگا لگی